اگر کوئی انسان میرا سوال ہے، اگر کوئی انسان اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے جیسا میں ابھی پڑھ رہا ہوں لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھ لیا تو کیا وہ مسلمان ہوتا ہے میرے خیال سے تو نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبان سے کہنا اور دل میں یقین رکھنا بروبار ہے ایک ساتھ ہونا چاہیے شرط ہے یہ یہ کمپلسری ہے کہ جو زبان سے بول رہا ہے وہ دل میں رکھے تب ہی وہ مسلمان بنے گا جو زبان سے وندے ماترم کہے تو کیا وہ مسلمان سے بے داخل ہو جائے گا اسلام سے ہٹ جائے گا زبان سے کہنے سے زبان سے کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا تو زبان سے وندے ماترم کہنے سے اسلام سے کیسا نکلتا ہے لیکن کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے یا کم سے کم جو مسلمانوں کی ایمان کی بنیاد ہے وہ بہت کمزور ہے ایک شبد کہنے سے اگر وہ ہل جاتا ہے یا ایمان نہیں رہتا تو یہ تو بڑا شیکی گراؤنڈ پر انہوں نے ایمانت کھڑی کر رکھی ہے جو کبھی بھی ڈھہ سکتی ہے یہ دبل اسٹانڈرڈ ہے جب زبان سے پڑھنے سے مسلمان نہیں بن رہا تو زبان سے کچھ اور کہنے سے اسلام سے نکلتا کہی سار یہ دبل اسٹانڈرڈ نے تو اور کیا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھو تو اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے دل سے بھی ہونا چاہیے اسلام سے داخل بے دخل ہو جا رہا ہے یہ کونسی لاجک ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہم لب بڑا ہی نمستے ہلو ہائے سب کو یہ بڑا کونٹر ایڈکشن ہے آپ نے صحیح پوائنٹ ایٹ کیا ہے میں کوئی کتابی گیان نہیں دیتا میں بکس کا نالج نہیں رکھتا ہوں میں ریالیٹی یہ جو دیکھ رہا ہوں وہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ میرا سوال ہے بھائی ابھی جیسے چھوٹے چھوٹے سوال ہے میرے بڑے سوال نہیں رہتے یہی رہتے نہیں آپ کی بات سہی ہے اور دوسرا مجھے ایک چیز اور جو تھوڑا پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کہہ ہندوستان کی بات کروں ہوں کہ کسی بھی ٹائپ کا ریفارم جب کرنے کی کوشش ہی جاتی ہے وہ ہمیشہ اسلام کے اگینسٹ کیسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی لڑکیوں کی شادی کی عمر اکیس سال کرنے کا گورمنٹ ایک بل لے کے آنے والی ہے اس میں اور کسی نے اس میں نہ سکھوں نے آواز اٹھائی نہ جینس نے نہ بودھس نے نہ کرسچنس نے نہ پارسیس ہے چونکہ ایک 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 چلی منورٹیز ہیں اس کے خلاف سب سے زیادہ بلند آواز اٹھی ہے اور انہیں نے اسے سیدھا سیدھا اسلام پر اٹیک مانی گئے کہ عورتوں کی عمر اگر شادی کی اٹھارہ سے بڑھا کے اکٹیس کر دی جائے گی تو مسلمان یا اسلاموں کی اگینسٹ ہے وہ کیسے اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو یہ ہمیشہ اسلام پر اٹیک کیسے ہو جاتا ہے سر اس میں سادھارن یعنی کہ سیمپل میں اگر اگزامپل دوں تو ایسا ہے کہ آپ بھارت سے ہے تو پوسٹر دیکھیں گے آپ دیواروں پر لگتے ہیں سر اب بڑے ٹائم سے بھارت میں نہیں ہوں لیکن بتائیے پھر بھی فلم کے پوسٹر یا کسی اور ایڈ کے پوسٹر دیکھیں آپ نے دیواروں سے لگتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لو کہ کچھ پوسٹر ہے جو بول یعنی بیڑی بنا کر رکھے ہوئے ہیں رول کر کے رکھے ہوئے کچھ پوسٹر اور وہ دیواروں کی تلاش میں رہتے ہیں تو یہ جو ایشیوز یہ جو کام ہے نا جیسا کہ آپ گورنمنٹ نے کہا تین طلاق کا تو یہ تین طلاق کا جو ایشیو ہے یا کوئی خانون ہے تو یہ ایک دیوار ہے ان کے لیے وہ پوسٹر جو رول کر کے رکھے ہوئے رہتے ہیں ان کے لیے دیوار مل جاتی چلو اب ہم اپنے آپ کو ہائلائٹ کریں حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے ریال میں تین طلاق کا جو خانون جو بل پاس ہو رہا تھا اس کی ریالیٹی اور اس کا ڈیٹیل کسی کو بھی پتا نہیں تھا صرف علموں کو پتا تھا اور وہ اسلام سے ہٹ کر نہیں تھا یہ اہل ایتیس والوں نے ویڈیو ڈال دی کہ ہم نے پورا ڈیٹیل پڑا اور وہ اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے ایس پر قرآن ہے وہ لیکن ہم کو پوسٹر ہم جو رول بن کے بڑھے ہوئے نا پوسٹر ہم کو دیواروں کی تلاش رہتی تو ہم کو یہ دیوار مل جاتی ہے آپ تین طلاق قبل آ رہا یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے ہم پوسٹر جو ہے تو دیوار پر ٹنگ جاتے ہیں تاکہ ہمیں لوگ دیکھیں ارے یہ مولانا نہیں یہ کہا ایکسپ کرے نا اگر اور دو سال بچی کو تھوڑا آرام دے تو آپ کو کیا بڑھا ہے آپ کی اللہ کیوں نہ عرض ہوگا بھائی کیوں اسلام کے خلاف آئیے اور آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو مسلمان جو سچا مسلمان ہیں اس کو یہ بات تو معلوم ہوں گی کہ اس کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے رسول کی اطاعت کرنا ہے اور جو ان کے اوپر حاکم بنایا جائے اس کی اطاعت کرنا ہے جب تک کہ وہ شریعت سے باہر نہ جائے تو کیا یہ شریعت سے باہر والا حکم بھی نہیں ہے اور حاکم کے طرف سے اگر بولا جائے تو ان کو اطاعت کرنا فرز ہے بغاوت کرنے کا ان کو حکم کہاں دیے ہوا ہے دیکھئے جہاں تک میں جب جتنے بھی ڈسکشن سنے سنا ہونا جیسے ہارے سلطان یا گارے پمال جو پاکستان ہندوستان کے ہندوستان کے تو نہیں پاکستان کے جتنے مسلمان آتے ہیں وہ بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں پروفیٹ محمد کی جو آئیشہ اور ان کی جو شادی ہوئی تھی اس کو لے کے کی نو سال میں پیوبرٹی یا گیارہ بارہ یا چودہ سال میں پیوبرٹی آنے پہ دے تھنگ کی اگرلیز ایلیجیبل فر میرنگ ناؤ رائیٹ یہ جو اٹھارہ سے اکیس سال کا ہے یہ تو پھر اکیس سال بہت ہی زیادہ یہ جو جاتی ہے اور ان کے حساب سے تو تیرہ سال کی چودہ سال کی لڑکی is ready for کنزمیشن وہ چیز تو اکیس تو بہت ہی زیادہ یہ جو جاتی ہے اس چیز کے لئے تو بٹ یہ ہمیشہ ان چیز کو اس چیز کو defend کرتے رہنے سے کیا ہوتا ہے جو مسلم سوسائیٹی ہے حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے اس پہ سب سے زیادہ نوئی صرف All India Personal Muslim اور بورڈی کر رہے ہیں عام آدمی مسلمان جو ہے وہ شاید اتنے اتنی اس کو اتنا وہ پوش نہ کرے پوش پیک نہ دکھائے بٹ یہ All India Personal Law Award کی یہ ایک چنگاری کو ہوا دینے والی بات ہے بس وہ ہی گئے تو کہہ رہا ہوں کہ پبلک کا اٹریکشن ان کے طرف ہمیشہ قائم رہے اس کے لئے ان کو تلاش رہتی ہے کوئی دیوار کی کہ اس پہ چڑ جائے اس کے اوپر پوسٹر بن کے لگ جائے تاکہ پبلک ہمیں دیکھے پبلک ہمیں سننیں اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کوئی اسلام کا نقصان نہیں ہے کوئی مسلمان کا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ یہ نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کی بچی اگر اٹھرہ سال کی ہو گئی تو آپ کو اور دو سال مل گئے کہ اچھا رشتہ تلاش کریں نہ تو بعد میں تلاق ہو حلالہ ہو ان ساری جھنجٹوں سے بچ نہیں کریں اور اچھا ایک طریقہ ملا ان کو نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ان کو ہونا پبلک کا اٹریکشن تو اس کے لئے انہوں تلاش کرتے ہیں کہ کون سو موقع ملے کہ ہم ہمارے ہم پبلک کے سامنے ہم اپنے آپ کو پوز کر سکے آمینہ جی ہلو جی ازاد جی مائک جی مائک بند تھا آپ کا جی